ہیلو گسان میں میں ہوں مکل شرما ہیلو گسان کارکرم میں لگتار آپ کو جانکاری دیتے ہیں الگ الگ وشے کے بارے میں اور لگتار آپ کے جو سوال ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارے جو آج کے وشے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ہم جانکاری دیتے ہیں آج کنوشے پر آپ کو پوری طریقے سے جانکاری دیں گے ہمارے وشے شگے آج خاص طور سے ہم بات کریں گے مٹر کی توڑائی اور اس کے دیکھ پھال کے بارے میں یعنی جو کسان پہلے سے اس کی کھیتی کرنے ہیں تڑھائی لگ پھگ ان کی وصل کی ہو چکی ہے ساتھی جنہوں نے پچھتی بھوائی کی تھی وہاں پر کس طرح کی دیکھ بھال آپ کو کرنی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کیجا مجھے دوسرا وشہ ہے یعنی آج بات ہوگی مشروب کو لے کر بھی کیسے اس کے ذریعے آپ کی آمدنی دھوگنی ہو سکتی ایک بار پھر دہتے ہیں مٹر کی تڑھائی و دیکھ بھال اور اساتھ ہی مشروب سے آئے دھوگنی یعنی آپ کیسے اس کے ذریعے اپنے منافع کو دھوگ نہ کر سکتے ہیں اس بارے میں آپ کو ہم جانکاری دیں گے اور ان دونوں وشے سے سمدھد اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹولفی نمبر کو نوٹ کر لیجے یہ نمبر ہے ایک آٹھ شنے شنے ایک ایک تین شنے چھنے ساتھی ایک آٹھ شنے شنے ایک ایک تین شنے چھنے چھنے ایک آپ کو دعا دیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شیدھر جی آپ پردھان وگیان سنبھا کے بھارتی کرشنو سندان سنستان پوسا نئی دلی میں آپ کا بہت بہت سوالگ ہے ڈاکٹر شیدھر اور ساتھ آپ کو دعا دیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وی پی شرما جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو کی ندیشک ہیں مشروب ندیشال اینو سندان سنستان چمگھاٹ سولن ہمارچل پردیش سے بہت بہت سوالگت ڈاکٹر شرما آپ کا بھی ڈاکٹر شرما آپ کا بھی ڈاکٹر شیدھر ڈاکٹر شرما آپ سے ہم جانکاری لیں گے کہ کیسے مشروب کے ذریعے ہماری جو آمدنی ہے وہ دوگنی ہو سکتی اور کس طرح کی سابدھانی ہمیں رکھنی ہوگی لیکن ہماری درشک کے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سے ہم یہی اپیل کرنا چاہیں گے جب بھی آپ اپنا سوال پوچھیں تو اپنی ٹی وی سیٹ کا وولیوم آپ بند رکھیں اس سے ہمیں آسانی ہوگی آپ کا سوال یہاں پر سمجھنے میں اور یہاں ڈاکٹر شرما سب سے پہلے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جب ہم بات کرتے ہیں مٹر کی توڑائی کی اور دیکھ پھال کی کیونکہ بازار میں ابھی بھی جو مٹر ہے ہم دیکھتے ہیں کافی اچھی سنکھیا میں جو فصل ہے وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے لیکن ٹڑائی کی دوران کونسی ایسی وشیش سادھانی ہیں جو کسانوں کو بھرتنی چاہیے ملکل دیکھیں کسان بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ مٹر ایک نگدی فصل ہے اور اس کی پورے بھارت ورس میں لگ بگ کھیتی کی جاتی ہے تو جو ہمارے کسان بھائی اکٹوبر ماہ میں اگر انہوں نے اکٹوبر کے انت سپتہ میں بوائی کی ہوگی تو ان کی فصل باجار میں آ رہی ہے اور اس میں جو باجار میں آ رہی تو اور کچھ تو سماپن کی ہوگا کہ ہمارے کچھ کسان بھائی ایسے ہیں کہ ایک یا دو تڑائی لیے اور پوری فصل پھر نکال کر کے انہوں نے گے ہوں وہ دیا یا کچھ اور ان کو جو فصل بونی ہے اس کے لیے تیاری کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارے کسان بھائی صرف مٹر کی کھیتی کرتے ہیں اور اس کے بعد اور لیٹ تک کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے اس بات کو دھیان رکھیں جیسے ہی اوبر مہچور ہونے لگتی ہے یا ہری فلیوں کی رنگت بدل کے تھوڑا کریمیس کلر ہونے لگتی ہے یا سفیدی بن لیے ہونے لگتی ہے تو اس کا باجار بھاو کم ملتا ہے تو آپ کو ہری فلیوں کی اور بھری ہوئی ہری فلیوں کی تڑائی کرنی ہے ایک دم نرم اور ملائم جس میں ابھی دانے بیٹھ رہے ہیں اس کو بھی آپ باجار میں لے جاتے ہیں تو اس سے پھر اس کا باجار بھاو کم ہو جاتا ہے یعنی صحیح پربندن اگر آپ اپنائیں گے اور جو الکشن جن کے پہچان اگر آپ کر سکیں گے جو کی ڈاکٹر شیدھر بتا رہے ہیں تو اس کے ذریعے بھی جو آپ کی آمدنی ہے اس میں اضافہ ہو سکے گا اور وصالت سے اس کے بارے میں آپ کو ہم جانکاری دیں گے لیکن پہلے آئیے نظر ڈالت نے اس خاص رپورٹ پر جنوری کا مہینہ ربی موسم میں آدھر پیداوار لینے اور ضروری کرشی کاریوں کے لحاظ سے بہت مہت وپون ہوتا ہے مٹر کی فصل کو بھکانی روک سے بچانے کے اپائی کریں اس روک میں پتیوں تنوں اور پھلیوں پر سفید چون سا پھیل جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے 3 کلو گرام گھولنچیل گن تھک 600 لیٹر پانی میں گھول کر پرتی ہیکٹیر کی در سے 10 سے 12 دنوں کے انترال پر چھڑکاو کریں مٹر میں 10 سے 15 دنوں کے انتر میں پلیاں توڑی جاتی ہیں جھلسہ روک کی روک تھام کے لیے پرتی ہیکٹیر 2 کلو گرام زنک میکنیز کاربامیٹ کو 600 لیٹر پانی میں گھول کر پھول آنے سے پہلے اور 10 دنوں کے انترال پر دوسرا چھڑکاو کریں کسان اس بات کا ادھیان رکھیں یہ فصل میں کسی بھی پرکار کی دوا کا چھڑکاو کرنے سے پہلے کرشی بشی شکیوں کی صلحہ ضرور لیں اس کے علاوہ مٹر کی فصل میں حلی چھتک کے حملے کی آشنکہ بھی رہتی ہے اس کے نیانتران کے لیے کرشی بشی شکیوں کی صلحہ سے پرہبہت حصے میں دوا کا چھڑکاو کر سکتے ہیں مٹر میں پتی بھیدک کے لیے میٹاسسٹو ڈکسو 20 ایسی دوا کا ایک لیٹر پرتی ہیکٹیر کی در سے چھڑکاو کریں مٹر میں بکانی روگ یعنی پاؤڑری ملچیوں کی روگ تھام کے لیے تیل کلوگرام کھولنچی کن تھک 800 لیٹر پانی میں کھول کر پرتی ہیکٹیر بھونی میں 10 سے 12 دنوں کے انکرال پر چھڑکاو کریں چھڑکاو کرشی بشی شکیوں کی صلحہ سے ہی کریں مٹر کی فصل آمطور پر 130 سے 150 دنوں میں پکتی ہے اس کی دڑائی کی بات سافتانوں کو 3 سے 4 دن دھوک میں سکھا کر ان کا بھندارن کریں تو جانا آپ نے کن کن باتوں کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا اگر آپ مٹر کی کھیتی کرتے ہیں اور آپ کی جو فصل ہے وہ پرپک اس طرح آگے بڑھ رہی ہے جسار سے اس بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے لیکن یہاں رکھر ویپی شرما آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے مشروع کی جب بات کی جاتی ہے تو اب ذہن میں سیدھا سوال یہی آتا ہے کم لاغت میں زیادہ منافع اور اس کے ذریعے ہم مان سکتے ہیں جو آئے دوگنی کی بات ہم کرتے ہیں نہ صرف دوگنی بلکہ کئی زیادہ گناہ اس سے ہم اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں لیکن کتنا مہتپون یہ کہ جو کھسان ہے اس دشاں میں بھی آگے بڑھیں اور اپنی آمدنی کو پڑھانے کے لیے جو مشروم جیسے مہتپون دکل پھین کا چوین کیا جائے بلکل مشروم کی کھیتی ایک آج کے پریپیشن اگر دیکھا جائے تو بہت ہی مہتپون اپنے کھیتی ہے اور مشروم کی کھیتی کی بسیشتہ ہے کچھ میں موٹے موٹے طور پر آپ کو ناظروں کی یہ کلینڈلس بینچر ہے بہت زیادہ جمین اس کو جورتن پڑتی اور یہ جو ویسٹ ہوتا ہے جو ہرکلچر ویسٹ پٹکولر جیسے پوال ہے یا ویڈ سٹو یا مستر سٹو ہے اس کو اس کا پیوکر کر کے ہم مشروم کی کھیتی کرتے ہیں تو ہم دور سکتے ہیں کہ اور تیسرا اس میں جو امپلائیمنٹ ہے کافی کیونکہ لیبر انٹنسیو انٹسٹری ہے اس میں جو روجگاہ کا ہے بہت اچھا سکو ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پریوس ہوتا ہے مشروم اور فائیورز کافی زیادہ ہوتی ہیں فیٹس کم ہوتے ہیں تو مٹاپی ویرا کے لیے اور سٹارز جس میں نہیں ہوتا تو شوگر ویرا کے پیشنٹس کے لیے بہت بڑیا کل ملاکر کے جو مشروع میں ہے ہیلتھ پوڈ ہے اور جو پیسہ ملتا ہے کیونکہ جو پرڈکشن ہے کیونکہ برٹیکل فارمی ہوتی ہے مشروع میں ہم انڈور پروپنگ ہوتی ہے اور جو پرڈکشن ہے پر یونٹ ایریا جیسے پر ہیکٹر میں دوسری جیسے دھان یا مکی لگاتے ہم دونوں فصلے ملاکر کے ساتھ اٹھ ٹن پیدا ہوگا پورے سال میں جبکہ مشروع کا لگوک چار سو سے پان سو ٹن پیدا ہو جاتا ہے تو اس پر جیسے اور انت میں جب مشروع پیدا ہو جاتا ہے تو جیورو ویس انڈسٹری جو بستہ جب ایک کلو مشروع میں اس کے لئے بہت بڑی اخواد بنتی ہے اور جو crops ہیں ان کی بھی improvement ہوتی ہے اس میں fertilizer دینے کم ضرور پڑتی ہے جمین کا جو health اس کو takeover کرتے ہیں کل ملاکر ہم بان سکتے ہیں کہ نہ صرف آرثی کے لیہا سے بلکہ سواثت کے لیہا سے بھی اگر دیکھا جائے تو کافی مہتپون ہے ہماری مشروع کی فصل لیکن اس میں ہمارے جو اور کسان ہیں کیاکہ سابدھانی ان کو برکنی ہوگی اس بارے میں آپ سے آگے ہم جانکاری لیں گے لیکن پہلے آئیے نظر دالت نے اس خاص report پر مشروع کی لوگ پریعتہ لوگوں کی بیچ کافی بڑی ہے اسی لوگ پریعتہ نے ہمارے دیش میں اس کی ویویسائی کھیتی کی نیو ڈالی مشروع کو کھم بھی کہا جاتا ہے اس میں کافی ماترہ میں پروٹین موسم کے حساب سے اس کی کئی قسمیں موجود ہیں خاص کر اتر بھارت کے میدانی علاقوں میں سفید بٹن مشروع شٹاکے مشروع دھان پوال خومب آئیسٹر مشروع اور دودیا مشروع کی کھیتی کی جاتی ہے الگ الگ قسموں کے کارن ہی اب سال بھر مشروع لینا سمبھ ہو پایا ہے ایک کھیتی لگ پورے سال کی جا سکتی ہے مشروع کی بھوال کے لیے کمپوسٹ تیار کیا جاتا ہے کمپوسٹ گےہوں کے بھوسے یا دھان کے پوال گےہوں یا دھان کے چوکر امونیوم سلفیٹ یوریا پوٹاش جیپسم اور شیرے سے تیار کیا جاتا ہے بھوسا ایک سال سے پورانا اور بارش میں بھیگا نہیں ہونا چاہیے اس طرح تیار کمپوسٹ کی 8 سے 10 انچ کی برت ٹری یا تھیلیوں میں بھڑ دی جاتی ہے نیچے والی ٹری زمین سے 20 سنٹی میٹر اونچ ائی پر ہونی چاہیے اور دو ٹری کے بیچ دو سے سوا دو خوٹ کی دوری ہونی چاہیے کمپوسٹ بھرنے سے پہلے اس میں مشروب سپون یعنی بیچ ضرور ملا لیں بٹن مشروب کے کبک جال کی وردلی کے لیے 22 سے 25 ڈکری کا تاپ مان اور 80 سے 85 ویسدی نمی چاہیے تو جانا آپ نے کس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو مشروب کی کھیتی بھی کر سکتے اور اس کے لئے آوشکتہ اگر دیکھا جائے تو ضرور نہیں کہ آپ کے پاس زمین ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے بھلکہ بند کمرے میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے تو کم شیط میں بھی آپ اچھا لاب اس کے ذریعے لے سکتے ہیں ساتھ بات اگر مٹر کی جائے ڈاکٹر شیدہ جیسے آپ نے بتایا کہ اب ہی جو استثیتی چل رہی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیکن جب ہم تڑائی کی جو لکشن ہے وہ سفیدی وں ہری فلیوں کا دھیان رکھ اس کی زیادہ ہی بھا اس لئے ملتی ہے اور grading کر کے لے جائیں گ باجار میں دیکھنے میں اچھے تو اس کا دام زیادہ ملتا سرکار مدد دیتی ہے کہ یہ آپ جان چاہ رہے پر سرکشن کو کہاں پر سرکشن لے جان چاہ ہی آپ جی بلکل ڈاکٹر وی پی شرما ہم آس جو درشک جڑے ہیں راج پال جی جان چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم مشروم کی خیتی شروع کرنا چاہ مدد کچھ سرکار دوارہ مل سکتے یعنی اندان کے بارے میں اور اس کے لئے پر سرکشن جو ہے وہ کہاں سے مل سکتا اور کتنا ضروری دیکھئے جو مشہوم کی خیتی ہے ہائی ٹیک اگری کلچر ہے اور اس کے لئے پر سرکشن کی بہت جرور تو کسان بھائی جب تک اس کے پاس پرسکشن نہیں ہے اس کی شروعات نہ کریں اور سب سے پھلے پرسکشن لے لیں اور ہمارے ہمارا خومبان سندھان دیشال ہے سولن میں ستھتا ہے ہم ہر منے ایک یا دو پرسکشن شیور لگاتے رہتے ہیں اور کے ساتھ ہی ہمارے جو ایک سنٹرز ہیں ہمارے لگ بک ہر سٹیٹ میں مدھیا پردیش میں نہیں ہے لیکن 36 گھر میں رائی پور میں ہمارا سنٹر ہے ہر سٹیٹ میں جو جیسے اریانا میں ہمارے سنٹر ہے برثل میں ہمارا سنٹر ہے اسار میں سنٹر ہے راجستان میں مدھائی پور میں سنٹر ہے اس طرح سے ہمارے جو پیب سائٹ ہماری اس کے اوپر سارا لیکھا جو خط دیا ہے کہ کہ ہمارا سنٹر ہے لیکن سکشن دینا بہت جروری ہے اور جہاں تک عارتھک مدر کی اس میں سوال ہے اس کے لیے لگ بک ہر سٹیٹ میں کیونکہ جو الگ راجی ہیں اس میں لگ ترک کی لیکن جو آرٹی کلچر ڈیپارٹمنٹ کی سائٹ سے مینی مشن کے اندر پرجیکٹ چلتے ہیں اور اس میں تین جنرلی پرجیکٹ کو سنکشن کر دیا گورنمنٹ جس میں چاری پرسن سبسید دی جاتی ہے اس میں مشہوم کتفادن کے لیے ہے جو دیس لگ کا پرجیکٹ ہے جس میں چاری پرسن اور اس کے لیے پرانا جو افشیس ہوتا ہے افشیس افشیس اس سے خات کھنا جاتا ہے تو اس کا سٹکچر بنانے کے لیے جو اندان سرکار دیتے ہے اور دیس لاکھ پرجیکٹ سنکشن کرتی جائے یہ پرجیکٹ کوئی ایک بھی لے سکتا ہے کوئی بھی فارمر بھائی یا تینوں پرجیکٹ لینا چلی بلکل دکھر شرمہ روحی جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں لکھینپور کھیری اتر پردیش سے اور جاننا چاہنے کہ اتر پردیش میں لکھینپور کھیری میرے کرنا چاہیں مشروع کی کھیتی کہاں سے بیج پرابت ہو سکتا ہے دیکھیں جو مشروع کی کھیتی کے لیے ان کو خمرا میرک میں ستبت وہاں مل سکتا اور کئی بیج 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 ہمارے سپس سمپر کر سکتے ہیں ہم بیج اپلک کروا سکتے ہیں مشروع کا بیج لگ اصی روپے کلو سے لے سو روپے کلو تک ہوگا ہمارے پاس اصی روپے کلو کا ریٹ ہے اور بیج جنرلی اگر جیادہ بیج چاہیے ہوتا ہے تو اس کی ایڈوانس بکنگ آپ کو کروانی پڑے گی کیونکہ یہ دوسری جیسے دوسری پسلوں کا بھیج ہوتا ہے پہلے سے رکھا بندارن کیوں مل سکتا ہے اس کو تاجہ بنانا پڑتا اور اس کو تاجہ ہی کرنا پڑتا جی بلکل دیکھیں لگتار جو جانکاری ہے وہ آپ کو یہاں پر دے رہے لیکن فلال ہم رکھنا ہو ایک چھوٹے سی بریک کے لیے جل حاضر ہوں گے آپ بنے رہی دور درشن کسان پر سکتا چھوٹا میں چھوٹے دیوی کھٹی کا پورا سمان موگا لیا کشی سی کبھی کو جب آو جی دیا چکانے کے لیے پورا ایک سال ملتا سمیہ پر بھکتان کرنے پر چار پر سالان آب آج پر مل گیا مجھے اپنا آدھار کارڈ لیٹس فوٹو اور زمین اُدھار چکانے کے چھووویس گھنٹے کے بعد اتنے ہی پیسے واپس نکال سکتے ہیں کشی سی میں کسانوں کی واقعی بتل دی ہے تو آپ بھی کسان کریڈٹ کارڈ اپنائیں اور سہستہ سے رن پائیں تو بریٹ کے بعد آپ کا ایک بار فیر سواغ تھلو کسان میں آج لگتار آپ جانکاری دے رہے ہیں مٹر کی دھڑائی اور دکھ جنہوں نے پچھتی بھوائی کی ہے وہاں پر کس طرح دیکھ بھال کی آب شکتہ ہے جی ہاں جیسے ہم نے اگیتی فصل کی بات کی تھی جنہوں نے اکٹوبر میں بھوائی کی تھی ان کی فصل لگ بھگ سماپتی کی ہری فلی کی بات کھڑ رہا اور جنہوں نے بیج کی کی ہوگا تو وہ تو اگر اگیتی مٹر کی تھی تو وہ ایک سو پانچ سے ایک دس دن پورا لیتی ہے اور اگر پچھتی قسموں کی بھوائی کی ہوگی تو ایک سو تیس سو پچاس دن لیتی ہے تو بیج باقی ہری فلیوں کا تو دھرے دھرے سماپن پہ ہوگا اور جو کسان بھائی ہمارے نومبر ماہ میں بھوائی کی ہوں گے ان کی لیے ابھی ان کی فصل میں فول آنا شروع ہو گیا ہے تو ان کو دیکھنا ہے اور ہمارے کچھ کسان بھائی ایسے بھی ہیں جو ہم نے ڈلی آگئے ہوگے اب دھرے دھرے فل بھی بنے لگی ہوگی لیکن جنہوں نے پندرے دسمبر کے آس پاس بھویا ہے اور وہ بلکل ویجیٹیٹیو سٹیج میں ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے دونوں فصلوں کی بات کر رہا ہوں کہ پچھے کئی دنوں سے ادھر باریش ہو ہوگئی تھی اگر آپ کے کھیت میں پانی لگ گیا ہوگا تو کسی کاران سے پودے پیلے نجر آ رہے ہوں تو اس پہ آپ دیکھیں ایک پرسنٹ یوریا کا گھول کا چھڑکاؤ کر دیں تو اس سے آپ کے فصلوں میں ہرارنگت پن آ جائے گا پیلہ پن کم ہو جائے جس مزفرپور سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا جاننا چاہ رہے ہیں بیہار میں مسلم کی کھیتی کر سکتے بلکل مزفرپور بیہار سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں انیش جاننا چاہ رہے ہیں کیا یہاں پر سنبھا مرشوم کی کھیتی کے لیے مزفرپور بیہار سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور جاننا چاہ کتنی سمبھا بیہار میں بہت جبردست کوپ ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو بتاتے ہو کہ بیہار ابھی لگ بگ نمبر 1 پہ جو مشروع کے اتفادن میں سبھی راجیوں میں نمبر ایک پہ چار پانس سالوں میں بہت بڑی اور پورا برس بر دھنگری مشروع ہوتا ہے جیسے ایسکر مشروع کی کھیتی کرتے ہیں اور اس کے بعد گرمیوں میں ملکی مشروع کی کھیتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ پچھلے کچھ مہینوں میں میں بات کر سکتا ہوں کہ کچھ میڈسل مشروع کی اور جیسے ایرشیم مشروع میں اس کی دھنگ سے مشروع کی کھیتی کر ساتھی ڈاکٹر شیدر آپ ہمیں بتا رہے تھے کس طریقے سے دیکھ بھال ہے وہ ضروری ہو جاتی اس موسم میں تو اس میں میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ تک بھی یوریا کا گھول بنا کے چھڑکاو کر سکتے ہیں اور اس سے پودوں میں حرапن اور رنگت بڑھ جائے گی اور فلیاں اور فول بھی بکاس اچھا ہوگا کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کچھ کشان بھائی بیچ میں موبائل پر فون کر پوچھ رہے تھے کہ ان کے فول بھی جھڑ رہے ہیں تو ایسا دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا کہ پیچھے دن باری سوئی تھی اس کا آثر پڑا ہے تو اس کی وجہ سے جب باری زیادہ ہو گئی چار پانس دن لگا تار ہو گیا تو اس کے لئے پانی پھول 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 سوکھا ہے بلکل لگ رہا ہے تو اس سپری بھی کر سکتے ہیں جیسے دواؤں کا سپری کرتے ہیں ویسے صرف پانی کا بھی چھڑکاؤ کریں اس کو جو ہے پھول فلت کے لئے رکھے گی نہیں تو جھڑ جاتی ہے کیونکہ جمین میں سوکھا ہے نمی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی فلت رکھتی ہے جی یعنی میں اور شک یہ کہ آپ سچائی ہے کم سے کم ہلکی سچائی آپ اپنی فصل میں ضرور کریں فلحال ایک اور درشک ہم آج جڑے ہیں مدھے ہلو جی ڈاکٹر شرمہ لکھن پٹیل جی ہم آج جڑے ہیں مدھے پردیش سے اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا سمبھاونا ہے مشروم کی کھیتی کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر شرمہ سے اس سوال کا جواب لینے کی تقنیقی کارنوں کی وجہ سبی تک جو جواب ہے وہ ہمیں جا سکے اور جب ہم بات مشروم کی کرتے ہیں جیسا کہ ضرور یہی کہ پہلے آپ پرشکشن لیں اس کے بعد آپ سوچیں گے آپ مشروم کی کھیتی کرنی ہے یا نہیں کرنی اور نہ صرف پہاڑی شیطر بلکی میدانی شیطروں کی بھی بات کی جائے تو الگ لگ ہم کہہ سکتے پر جاتیاں ہمارے پاس ہیں مشروم کی اور جس کے ذریعہ اگر آپ چاہیں تو سال بھر آپ کی جو آمد نہیں ہے وہ چلتی رہے گی اور سال بھر آپ مشروم کی کھیتی کر سکیں گے کوشش کریں گے ہم تھوڑے دیر دیر میں پھر ڈاکٹر شیرمہ کے پاس چلیں گے لیکن اسے پہلے ڈاکٹر شیرمہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جیسے آپ نے بتایا کہ اب ہی جو استطی ہے اس میں کسان کیا کر سکتے ہیں لیکن کیا اس عوستہ میں کسی طرح کے روک کا خطرہ رہ سکتا ہے بلکل اب جیسے تھوڑا سا موسم گرم ہوگا فروری ماں جیسے ہی آگے چلے گی تو اس میں آپ کو کچھ کیٹ بھی دکھائی دیں گے اور کچھ روک بھی دکھائی دیں گے تو جہاں کیٹ کی بات ہم کریں تو آپ اگر صبح صبح خیت میں گھوم کے دیکھیں تو پتیوں کے اندر ہلکے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے اور دوسرا ہوتا ہے فل چھے دک کیٹ یہ دو کیٹ ہیں جو مٹر میں نقصان پہنچاتے ہیں لیکن اس کی آپ کو دھیان یہی رکھنی ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں ان کا پرکوب زیادہ ہے تب ہی کہ آپ دوائوں کا استعمال کریں گے دوائیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور اگر نہیں ہیں بہت کم ہیں تو دوائوں کا استعمال نہ کریں کیونکہ فلیاں جب بڑھتی ہیں اور فلیاں باجار میں جاتی ہیں تو دوائوں کا تھوڑا بہت انس فلیوں کے اندر بھی جاتا ہے تو جب آپ اس کے خریدار یا بہت کھاتے ہیں تو شریر میں بھی جاتا ہے تو مٹر ہے اس کے لئے دوائوں کا بھی استعمال کریں تو لیف مائنر کے لئے میں نے جیسے کہا تھا کہ اس کے لئے آپ اگر آپ کے پاس یہ امیڈا کلوپریڈ ہے تو آپ اس کی 3 ml دوائ 10 لیٹر پانی میں گھول بنا کر ایک شڑکاو کریں اور اس کے بعد بھی دوبارہ ہوتا ہے تو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ بھی کر دیں تو ان کا پرکو بلکل کم ہو جاتا ہے دوسرا جو کیٹ ہے جو فلیوں میں چھید کرتا ہے جب فول آنے لگتے ہیں اس سمئے ان کے اندر فولوں کے اندر ہی کیٹ انڈے دے دیتا ہے اور دھیرے دیتے تو آپ جب باجار میں ٹوٹ کے جاتا ہے تب اس میں لگتا ہے ایک دو دن رکھنے کے باد کہ ہاں اس کے اندر کیٹ ہے جیسے چھید تو اس کے لئے پرکوپ زیادہ ہے کھیتوں میں دکھائی دے رہے ہیں فلیوں میں چھے تب آپ اس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک سیخ انسیکٹی سائی بولتے ہیں ہم لوگ کھیت ناسی سپینو سیڈ سپینو سیڈ دعاتا ہے اور اس کی بھی آپ 3 ایمیل پرتی 10 لیٹر پانی میں گھول بنا کر کریں تو ایک چھڑکاو کریں تو یہ فلیوں میں جو فلی چھہدہ کیٹ ہیں ان کی روگ تھام ہو جاتی ہے بلکل دیکھئے تو یہ تو بات ہوئی کیٹو کی روگ تھام آپ کیسے کر سکتے ہیں لیکن اگر تاپ مان کو دیکھیں کیونکہ ابھی حالی کے جنبوں میں جس طرح تاپ مان میں پڑ جاتی ہے تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتیوں پر کالا پڑ جاتا ہے پتیوں کا جھلسہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کو مینکو جیو ہے اس کی ایک سپری کر دیں چھڑکاو اس کا کر دیں دو گرام پاورڈر پانی میں گھول بنا کر اس سپسے کر دیں تو اس کی روک تھام ہو جاتی ہے لیکن یہ کالا ہمیسہ نظر نہیں آتا ہے بہت جہاں ٹھنڈ پڑ گئی کسی کار سے اور آپ کے خیت میں نمی نہیں سوخا ہے تو اس میں تھوڑا سا جھلسے کا پرک سے لکھن پٹھیل جی ان کا سوال بھر کیا سمجھ بھاونا ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں مدی پردیش کے پرکش میں کس طریقے سے وہاں مشروع کی خیتی کی اس میں کئی طرح کی پر جاتی ہیں جس کو الگ الگ temperature کر سکتے ہیں پورا برس پر بھی ہم پس مشروع کی خیتی کرنا چاہیں تو ہم اس کی خیتی کر سکتے ہیں دو من ایک فصل پوری ہو جاتی ہے اور ایک چھوٹی سی جگہ پہ چھے فصل پورے برس پر میں شرمہ اگر تاپ مان کی بات کی جائے کی مشروع کی فصل ہم دیکھتے ہیں نہ صرف بھاری شکروں میں میدانی چیتروں میں بھی ہماری خستان سفلتہ پورو کرتے ہیں لیکن تاپ مان کس طریقے سے ہماری فصل کو پر بھاویت کرتا اور کن باتوں کا اس دوران ہمیں خیال لگ نہ ہوگا اس میں مشہوم کی کھیتی ہوتی ہے جتنے ڈیفرنٹ 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 بھائی بشیست آبمان کے اوپر کی جاتی جیسی جو سب سے بات پورن جو سب سے ایک پوپلر مشہوم بھارت برش میں بٹن مشہوم ہے اس کی کھیتی سولہ ڈیگری سے لے 20 ڈیگری سن ڈیگری تک جاتی ہے جی زیادہ تر کسان بھائی ہیں سردیو کی دنوں میں سیزن مشہوم کی کھیتی کرتے بٹن مشہوم کی ملکی دوردرشن کسان پر پڑھوگے نہیں تو آگے سے بڑھوگے ملکی وہ دیکھو صرف بیک ورش اوڈگینک نہیں اوڈگینک کا نشان پہ چھائیں پی جی اوڈگینک کار یہ لوگ ان کسانوں کی پہچان ہے جو آج بھی پرمپرہ قدوی پسل بزائن مکت خیدی کر آنکھ شد فسل اوڈ جا خیر اوڈگینک بچے جو بکھے چیل موہم کو آگے بڑھائی گا ب équ entitled آروج 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 آر liqu آروج آروج پر ان کھا تک رسانوں سے کئیسے بچا ہے مطلب دیکھ بیٹا تو جو یہ اندازون رسان ملاتا ہے نا مٹی کی سہد بگٹنے لگی ہے اور جب ماتی ہی کمزور پڑ جائی تو اوپج کئیسے سہد مند ہوگی آئیں پہلے ایسا نائی تھا پہلے ایسا نائی تھا پہلے اپنے بڑے بوجورکوں سے کئیسے پسل لہلا ہاتی تھی شد تاچ لگتی تھی ماتی کی تھندر اور لوگ پہلے آپ پہلی والی بات کار پر اب تو سب یہ ڈالے ہیں سب نہیں آج بھی لاکھوں جاگرو کسان پرم پراغت ویدی سے فضل ہوگا رہے ہیں پرچہ کم اور اوپر جھکی میں بھی بہتر پا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں بھی آج دے جویے کھیتی شروع کروں گا ماتی سے فریم کی پرم پراغت ہے پرم پراغت کھیتی بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار فرچ سب آگت ہیلو کسان میں لگاتار آپ کو ہم جانکاری دے رہے ہیں مٹر کی تڑائی اور اس کے دیکھ بھال کو لے کر اور اس کے ساتھ ہی مشروع کے ذریعے کیسے آپ کی جو آمد نہیں ہے وہ دھوک نہیں ہو سکتی ہے درشک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں الگ لگے راجیوں سے فلالے کا اور درشک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں فون لائن پر بہت بہت سب آگت آپ تہلو کسان میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں نمشکار جی نمشکار سر مشروع جیسے تیار کرنے کے لیے اپنے کو تھوڑا پروسیڈر سمجھائیے گا کیسے کیا کرنا ہے جیسے باؤسٹین وغیرہ میں لانا ہے کس پریئیڈ میں اور کس پیس میں تھوڑا سا سمجھتی میں باتلا دیجئے جی ساجی جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھوپال مدر پردیش سے دکٹر پیش شرما ایک اور اس سوال آپ کے لیے ہے بھوپال مدر پردیش سے ساجی جی کا جانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے ہم اس کی شبات کر سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا ہاں شیڈ کس طائب سے تیار کرنا ہے بلکل ساجی راکٹر شرما جانا بھی کیسے جو شیڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کمرے میں بھی نہ سکتے ہیں کیسے اس کی تیاری کریں بلکل دیکھئے مشہوم کی تیٹی میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہائی ٹیک اگریکلچر ہے تو سب سے پہلے تو پرسیکشن کا ہونا بہت ضروری اور اس کے بعد کون سی قسم کا چین کرنا اس کے بعد ضروری ہے موسم کے حساب سے جائن کرنا پڑے گا اگر دیکھئے سرجیوں کا موسم ہے اور بٹن مشہوم کی کھٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بشے سے ایک خاد ہے جسے کمپوسٹ بولتے ہیں اس کو تیار کرنا پڑے گا جس کے دو میکس ہوتے ہیں ایک لمبی بھی دیوالا ایک شوٹ میکسر اگر بہت کم لانت سے کرنا چاہتے ہیں تو لمبی بھی سے خاد بنا سکتے ہیں جس کے لیے لگ بھر ایک مینے قسمیں لائے گا اور جیسے ہی موسم آپ کا چوویس پچھے لگ بچیس دیوی سنڈی گریٹ کے آس پاس آئے گا اس میں بجائی کر دیتے ہیں اور کمرے میں اس میں شلٹ بنانے پڑے گی چاہے بانس کی بنا سکتے ہیں یا لوہے کی شلٹ بنا سکتے ہیں لاغت کے حساب سے کتنے لاغت لگا سکتے ہیں اسی حساب سے شلٹ اس میں سٹکچر تیار کریں گے جس میں بیاغ رکھتے ہیں لگ بھر کے دس پٹ بے دس پٹ کا کمرہ ہے اس میں دوستوں کے قریب قریب کمپوز کے دس کلوکا بیاغ ہم اس میں رکھ سکتے ہیں اور اس میں بجائی کریں گے کمپوز جب بن گے بجائی کرنے کے بعد اس میں بیش پھیلے گا کمپوز کے اندر لگ بھر پندرہ بیش پھیل جاتا ہے اس کے بعد کسی مٹی کے پر دوسکو پر ڈالی جاتا ہے اور مٹی ڈالنے کے بعد لگ بھر ٹیمپریچر کو دھیرے دھیرے تامان کو کم کرتے ہیں اگلے دس پندرہ دن میں اس میں اتفازن شروع جاتا ہے اور اتفازن لگ بھر اگلے مہینہ سے ایک ڈیڑھ مہینہ تک اتفازن اس میں آتا رہتا ہے اور کل ملاکر کے لگ بھر دھائی مہینے کا جو فصل چکر ہے اس میں ایک جس میں دس کلو کمپوز بنے بھرا ہے اس میں لگ بھر دو کلو مشروع پیدا ہو جائے گا اور کل ملاکر کے اگر دیکھیں تو اس کمرے سے جتنا اس میں لاغت آئے گی دس پر میں دس پر کا کمپوز بنائے پہلے سے جھوپنیاں بنا سکتے ہیں جیسے ہریانہ بغیرہ میں اس کی دو کم لاغت کی جھوپنیاں بناتے ہیں اس میں فازن کرتے ہیں اور لگو چار مہینے میں جتنے اور لاغت لگاتے ہیں اس کو پیسہ ڈبل لگا تو اور دوسرا مشروع اگر وائسٹو مشروع کی خیتی کرنے چاہیں تو سیدھا کوال لیا اس کو گلہ کیا گرم پانی سے اس کو تھوڑا اپچار کیا اور سودھا اس میں بجائی کر دیں بجائی کرنے کے بعد لگو پندرہ دن بعد بھی پھل جاتا ہے اور اس میں تامان کم کرنے کی جوڑتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں الگ لگ طرح قسمیں ہیں لگو بارہ ڈگری سینٹیگریٹ سے لے کر کے 32 سے 35 ڈگری سینٹیگریٹ تامان تک اس کی فصل لے جا سکتی ہے تو کون سی جو قسم ہے اس کی بجائی کی جا رہی ہے اور تامان کون سے چلنا ہے اس تامان کو مدھیہ نجے رکھتے ہوئے ہم قسم کے چین کر سکتے ہیں اور اس طرح سے سیدھا بہت لوگ کسٹ ٹیکنولوجی بڑی سمپل ٹیکنولوجی اسے مشمیق اور پادن ہم کر سکتے ہیں جی بالکل اور کم لاغت جو ہے اس کے ذریعے ہم مان سکتے ہیں جو منافع ہمارا بڑھ سکے گا اور اس کے لیے دیکھیں بڑھ سکت پیاس کی جا رہے ہیں تقنیق کی ضرور بات کی جاتی ہے لیکن ان تقنیقوں کا بھی لاغ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ پورے امکہ سکتے ہیں وجیانک ودھی جو ہے اس کو اپنائیں ان تقنیقوں کو جانے سمجھیں اور انہیں کو اپنا کر آگے بڑھ سکیں ساتھی ڈاکٹر شیدھر ہم تکتار بات کر رہے ہیں مٹر کی طور پر دیکھ بھال کو لے کر لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں اور کئی طرح کی جو روگ ہیں وہ کسان کے سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی جیسے ہلکی جو ٹھنڈ ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوگی تاپان میں جیسے ہم مان سکتے ہیں پڑھتری ہونے شروع ہوگی جو روگ ہیں اور بھی آنے کی سمبھاو نہ ہے بلکل مٹر کی جو سب سے ایک پرموک روگ ہے جو چورنی لاسیتہ جو سفید پاوڈر بنتی ہے وہ پتیوں سے لے کر کے ڈنٹھال اور فلیوں تک بھی پہنچ جاتی ہے تو یہ پورے بھارت ورس میں یہ بیماری آ جاتی ہے لیکن اس کے لئے کیا ہے کہ ابھی گرم موسم جیسے ابھی تاپمان بڑھے گا تب آنا شروع ہوگا ابھی تھنڈ ہے تو ابھی نہیں آئے گی جو فصلے ہیں ابھی تک بازار میں آ گئی وہ تو ٹھیک ہے بچ گئی لیکن ابھی جو جنہوں نے تھوڑا لیٹ لگایا ہے پچھتی قسموں میں اکثر یہ بیماری آنے کی سمبھاونا ہوتی ہے تو جن پہلے اس میں دو باتیں ہیں جیسے ہم لوگ پہلے بات کرتے ہیں کہ جب آپ کون سی قسم لگا رہے ہیں تو اب تو وہ سمیہ آپ کو چناؤ کرنے کا رہانی کیونکہ یہ بیجائی ہو چکی پہلے پھلت عوستہ میں آ رہے ہیں تو اب جو آپ نے قسم اگر روگ رودی قسمیں لگائی ہوں گی تب تو اس میں یہ بیماری نہیں آئے گی لیکن جو اور قسمیں آپ نے لگائی ہیں جو آپ کے پاس اپلبد رہی ہوں گی تو اس کو اگر آپ نے لگایا ہے تو اس میں بیماری سرتیہ آئے گی میں نے اس کی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آئے گی چروڑی لاسطہ تو اس کی لئے کیا ہے کہ آپ ابھی سے اپنے پاس دوہ یہ خرید کر کے رکھ لیں گھلن سیل گندھک جیسا ہے یا پاؤڈر آتا ہے یہ آپ خرید لیں اس کو بھی کم سے کم دو سے دھائی گرام پرتی لیٹر پانی میں گھول بنا کر کے چھڑکاؤ کرنا پڑتا ہے اگر یہ مل جائے تو اچھی بات ہے نہیں تو اس کے علاوہ بھی ایک اور دوہ ہے کیرہ تھین کیرہ تھین بھی باجار میں آتی ہے اس کا بھی روز یہی ہے کہ دو گرام پر لیٹر پانی میں گھول بنا کر کے اس کا چھڑکاؤ کریں گے تو ایک چھڑکاؤ کریں اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو دوبارہ بھی چھڑکاؤ کریں لیکن ایک بار اور بھی بولتا ہوں کسان بھائیوں کو جس علاقے میں ہلکی چلڑل کا پرکوف ہوتا ہے کیونکہ کسی جگہ زیادہ آ جاتی ہے کسی جگہ بلکل کم آ جاتی ہے تو وہاں پر اس کا دوبارہ بھی چھڑکاؤ آپ کو کرنے کیا ہو سکتا پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ روگ روضی قسمیں تو آپ کے جانکاری کے لیے خالی بتا دوں دو چار قسموں کے نام کہ آگے جب آپ کریں گے تو اس کا دھیان رکھیں گے تو اس میں جیسے ہمارے یہ بھارتی کرشن سندھان سندھان نئی دلی ہے یہاں سے ہم نے پوسہ پربل قسم نکالی ہے یہ قسم میں بلکل یہ روگ نہیں لگتا ہے اور دوسرے چھتروں اور ہمارے یہاں کے اگیتی قسم بھی ہے پوسہ پرگتی جس کو اگر آپ لیٹ بھی لگاتے ہیں تو اس پہ بھی اس کا پرکوپ کم ہوتا ہے اور جو دوسرے علاقے ہیں جیسے بھارتی سبجیان سندھان سندھان وارانسی ہے وہاں سے بھی کاسی مکتی اور کاسی سکتی دو کس میں نکالی گئی ہیں اس علاقے کے لیے وہاں پہ بھی آپ اس کا چین کر سکتے ہیں اور پروتی چھتروں کے لیے بھی کس میں نکالی گئی ہیں بیویک مٹر گیارہ اور بیویک مٹر بار ہے یہ بیویکانن پروتی کسی انسندھان سندھان علموڑا سے نکالی گئی ہیں یہ بہت ہی اچھی قسم ہے جن پہ بلکل یہ روگ نہیں آتا ہے چورلی رہ سیتا اگر اس کا چین کریں گے تو آپ جرور آپ کو یہ دواؤں کا چھڑکاؤ نہیں کرنا پڑے گا اس کے ذریعے بھی دیکھیں جو آپ کی لاغت ہے وہ کم ہو سکتی ہے اور آپ کا جو منافع ہے یا مدنی جو ہے اس میں اضافہ ہو سکے گا فلحال ایک اور درشک ہمیں ساتھ جڑ چکے ہیں راجستان سے بہت بہت سواغت آپ کا ہیلو کسان میں بیہرلال جی کیا جاننا چاہ رہے ہیں سر اویسٹر مشروم کا مارکٹ کے بارے ہم بتاؤ جرا جی بلکل دکٹر ویپی شرما چلو راجستان سے ہم ہا ساتھ جڑے ہیں بیہرلال جی اور اویسٹر مشروم کے مارکٹ ایک بار میں جانا چاہ رہے ہیں ہمیں بپرنٹ کیا کر بات کی جائے ساری جانکاری پرسکشن کے دوران دی جاتی ہے دکٹر شرما بلکل اس میں پرسکشن کو دوران اس طرح سے مارکٹنگ کے اوپر بھی ہم ایک لیکچر کرواتے ہیں لیکن اس کا ایک ڈاٹا بیس ہم نے بنایا جو ہماری ویب سائٹ ڈی ایم آرسولر ڈاٹ آئی سی آر ڈاٹ جی او بی ڈاٹ ان کے اوپر اپلپد ہے تو اس کو دیکھ کے بھی کسان بھائی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ جو جو اس کے بیوار میں لوگ لگے ہیں ان لوگوں کا اس میں ڈاٹا بیس میں ان کا دیا گیا اڈرس اور ویسپر مشروم کی اگر تو تازہ بک جاتا تو بہت بڑیا ہے تو نیر بھائی مارکٹنگ کیونکہ مشروم کی ایک دکت صرف یہ ہے کہ اس میں جو شلپ لائی کا کام ہوتی ہے لیکن ویسپر مشروم کا ایڈوینٹیز یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم سکھا سکتے ہیں دھو میں سکھا سکتے ہیں اس کو سکھانے کے بعد اس کا بندھارن کی اجازتا ہے اور کئی مہینے تک اس کا بندھارن کر کے ہم اس کی مارکٹنگ درائی کی کر سکتے ہیں جب ایک لو ہم کش مشروم کو سکھاتے ہیں تو لگ بگ سو گرام ہو بستا ہے اور ریٹ بھی اسی صاحب سے ٹکس کیا جاتا ہے کہ جو ہمارا تازہ مشروم کا ریٹ ہوتا ہے اسے دس لنا ہمارا درائی ریٹ جو درائی مشروم ہے اس کا ریٹ ہو جاتا ہے تو جو ڈاٹا بیس ہے ہمارے درائی بیسٹ کریں dmrsolen.icr.gov.in اور اس کے اوپر یہ ڈاٹا بیس ہم نے کیا ہے اور جو اس سے جباری لوگ ہیں جو گریڈ کرتے ہیں اس کا ویسٹ میں شونکہ ان سے سمپرکے کر سکتے ہیں جو بلکل تو دیکھیں سائٹ پر ساری جانکاری آپ کو ملے گی dmrsolen.icr.gov.in پر ساری جانکاری اپلاب ہے اور یہ بہت ضروری آج کے سمیہ کے اگر بات کی جائے تو ضروری کہ جو ڈسٹل ہمارے کسان ہیں کافی جاگرپ پہ ہوتے ہیں اور یہ بھی اسی دشاہ میں ایک سارتہ قدم ہم مان سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر ویپی شربہ اگر ہم بات کرتے ہیں خاصہ اور سے الگلگ مشروم کی جو پلجاتیاں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کیا پہاڑی اور میدانی شیطروں میں کچھ یہاں چناؤتیاں بھی ہم مان سکتے ہیں کس طرح کی سمسیہ ہیں جو مشروم کی خیتی جن سے روبرو ہونا پڑتا ہے کسانوں کو بلکل جیسے مشروم کی خیتی انڈور کراتے ہیں اور بشیش جب ہم مشروم کی خیتی لگاتا ایک جگہ پہ کرتے ہیں کیونکہ اندر کمرے اندر اس کو کرنا پڑتا ہے اور ہمارے پاس جیسے پرمان سٹرکچر ایک بلڈنگ ہے وہاں ہم ہر سال مشروم کی خیتی کریں گے اور ساف سفائی کا دیان رکھیں گے تو اس میں کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی جیسے بٹن مشروم میں سان بھائی آج کل ایک گیلا بل گل جیسے کافی لوگ پریشان ہوتے کافی نقصان بھائی کرتی ہے اور اس کا کارن کیا ہوتا ہے کہ مشروم کی ختم ہو جاتی ہے تو اپنا جو افسیز ہے اس کو وہیں پہ فینکنا ہے تاکہ اچھے طرح سر جائے اگلے جو فصل ہے دوسری ہماری گلد میں لگنے پر گروپس ہیں اس کے لئے خات بن جائے لیکن اگر جب کمرے کے اندر آپ کام کریں گے تو اس میں پورا ساف سپھائی کا دیان رکھ جائے کسی طرح سے جو کیڑے مکوڑے ہیں اور جو دروازے کھڑکے ہیں اس پر جالی لگی چاہیے اثر ویس مشہوم کو کھانے بلی کچھ مکھی ہوتی ہیں جو مشہوم کریں گے تو کل ملاکت کی جو ہائیجین ہے وہ مشہوم میں بہت محتو پورا ہے جب بھی مشہوم کے پسل شروع کریں تو ہمیشہ سے نئی سمجھ کرتے بلکل پورا ساف سپھائی کمرے میں ایک بلکل بلکل دیکھیں اس طرح کی منافع ہے وہ لگتار ملتا رہے اتلاع ہمارے ساتھ ایک اور ازر شک جو چکے ہیں عوضی شاہ سے مہت بہت سواگت آپ کا حلو خستان میں کیا جان چاہ رہے ہیں مل بلکل 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 جی نمسکا ترکشل جی کیا جان چاہ رہے ہم مطر خستان کے بارے میں جان چاہ ہمارے بلکل 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 کون سی قسم لگانے سے اچھا پیدا وار ہوگا یہ جراب آئے گا جی کون سی قسم بلکل 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 آپ مطر کی خیتی کرنا چاہتے ہیں تو نومبر کا مہینہ آپ کے لئے اچھت رہے گا اور اگر پروتی علاقہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہاں تھندک ہوگی جیسے پروتوں میں ہوتا ہے تو وہاں پہ جولائی اگست میں لگاتے ہیں تو اگر آپ اس سمیے دیکھیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اب گرمی بڑھے گی تو مطر کی بجائی نہیں کر پائیں گی تاپوان کے انسار کسانوں کو اس بات کا خیال لگنا ہوگا جی بلکل اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شیدر اگر بات کی جائے جب ہمارے کسان جو مطر کی کھیتی کرتے ہیں کیا اس پوری ایک ہی فصل کے کھیتی کرتے ہیں کہ ان کو تُڑائی کرنی پڑتی ہے بیچ میں کوئی اور فصل ڈال دیتے ہیں تو اس کے لئے جیسے دھنیا ہو گیا کچھ ایسی چیزیں یا سرسو کچھ ڈال دیتے ہیں تو کھڑی فصل ہے وہ بات میں کٹ لیں کہ دکت اس میں کیا آتی ہے ان کو تُڑائی کرنی پڑتی ہے جا جا کے کھیت میں اس میں دکت آتی ہے تو اس لئے اس کو جیدہ تر لوگ اکیری فصل کے روپ میں کھیتی کرتے ہیں مٹر کو دوسری فصل میں لے لیتے ہیں بیچ میں جیسے آلو میں بھی لگا لیتے ہیں تو تھوڑا وہاں پہ چل جاتی ہے اور اگر مونی کی فصل بھی لگی ہے تو اس کے بیچ میں کتاروں میں لگا لیتے ہیں تو اس کو انٹر کراب کے روپ میں لے لیتے ہیں یا باغ لگے ہوئے ہیں جیسے پیتے پیتے لگے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں لگا لیتے ہیں اس کی فصل میں دوسری فصل لگانا آنت فصل تو اس کے لیے ٹھوڑا ٹھیک نہیں رہتا کیونکہ تکنیق لگت آتی ہے لیکن دوسری پرموک فصل ہیں ان کے ساتھ لگا سکتی بلکل دیکھئی یہ اہم باتیں جن کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا کیونکہ نا صرف لگت آپ کو اپنی کم کرنی ہے آمدی کو بڑھانا اور اس پر آپ کو جانکاری ہم دیتے رہیں گے یہاں فلال رکھنے اور چھوٹے سم بریک کے لیے آپ بنے رہیے دردہ شنکستان پر کرے گا مطلب یہاں میں بیس پچیز کسانوں کا سم بنا کے پنجی کرن کروا لے پھر سرکاری ٹرینک بھی ملے گی اور مفت جایوک بیج خاد بھی پھر بیج اوگینک کی سرکاری مہور کے ساتھ تیری اوپج آکرشک پیک میں پہنچے گی بڑے بزار تک اچھا اوپنی پرمپرا کو آگے پڑھائی زیادہ منافع کمائی ماتی سپریم کی پرمپرا ہے پرمپرا گر کھیتی اری سنتو مجھے سنانا چاہتے جو سنو میری سوطن کس کو وہی تمہارا موبائل پون جسے صبح شام دن راج چکے رہتے تھے اور کہتے تھے کسان کال سنٹر سے باتیں ہو رہی ہیں اچھا یہ بات ہے کیوں کیا ہوا اب بات نہیں ہوتی کیا اب تو جھٹ سے بات ہو جاتی ہے ایسا کیا ہاں اب تو زیادہ لائنے اور خاص تکنیک کے کارن کھیتی کے مہیروں سے ترنت بات ہو جاتی ہے اور اگر کبھی لائن ویرست ہو تو اپنی سمسیہ فون پر ریکوارڈ کرا دو وہاں سے فون آجاتا ہے اور سمسیہ کی ہلکا میسیج بھی آجاتا ہے یہ دیکھو آ گیا آرے بات اس کا مطلب انتظار کی گھر ہے تب ہی میں سوچ کہ آج کل مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے کرشی سمبند یہ سمسیہ کا اپنی بھاشا میں تران خلق آنے کے لیے پورے بھارت میں کسی بھی فون سے ہیلپ لائن نمبر پر سمپر کریں کسانو کا دوست کسان کال سنٹر دوکر شرما یہاں جانا چاہیں گے آپ سے جب آئے دوگنا کرنے کی ہم بات کرتے ہیں پرسنسکرن کی بات کہی جاتی ساتھ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشروع میں بھی کافی سمبھامنائیں ہیں پرسنسکرن کے لیے جس کے ذریعے ہمارے کسان ہیں اپنی آمدنی کو بڑھا رہے ہیں بلکل پورے بھارت بھرشے میں رکھ بہت ہی لوگ پریہ ایک یہ پڑکٹ ہو رہا ہے جو بہت ہی آسان کوئی بھی اس کو بنا سکتا ہے جب اتفادم زیادہ ہوتا ہے اس مشروع کا پیوگ ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں اس طرح سے کئی ویلیو ایڈیو پڑکٹس کھر مشروع پکیز یا بھوژیا اس طرح کی کئی پڑکٹس مشروع ملٹی گرین بریڈ مشروع نیوٹری باز اس طرح کے پڑکٹس ہم نے کئی بنائے اور اس کے لیے جو اجانکاری نسچی طور پر آپ کو لینی پڑے گی اور ہماری ویب سائٹ جو dmrsolen.icr.gov.in میں نے پہلے بھی اس کا جکر کیا تھا اس کے اوپر پرسا ہم لوگوں اسے سمپرک ساتھ کر ساتھ سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو اس کی جانکاری دے سکتے ہیں اور اس کی جو مشروع کے پڑکٹس ہیں اس کو ڈالب کرنے کے لیے جہاں پہ انڈیزویل ٹریننگ کا پروگرام کرتے ہیں اور جیسے 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 کارگرم ہیں تو کوئی جیسے جو یہاں پہ کسان بھائی ہمارے پاس آ کر کے اس طرح کر ٹریننگ اس ٹریننگ ہم نے بنائے ہمارے سے لے سکتے ہیں چلی بلکہ لیانے دیکھئے پرشیفشن کارکرم چلائے جاتے ہیں پرسنسکرن کے بارے جانکاری دینے کے لیے جس کے ذریعہ آپ کی جو آئے ہے دوگ نہیں ہو سکتے ہمارے ساتھ ایک اور درشق جو چکے ہیں فون لائن پر پیشور جی بہت بہت سبا گت آپ کے مارکی جی اشفر سنگ جی سوال پوچھ سکتے آپ اپنا ہلو ہلو جی اشفر سنگ جی آواز مل رہی آپ سوال پوچھ سکتے آپ اپنا سوال سوال جی ہم شملا کے برپیلے رکھت سے رہنے والے جی مطر کی اس ٹائم ہر کو کون سی مطر دیجنی چاہی جی اس سوال میں آپ جان چاہ رہے کہ آپ پنٹر کی کھتی کر سکتے ہیں یا نہیں آج جی ڈاکٹر شیدر کیا جانکاری آپ دینا چاہی آپ سوال سنگ کون سی علاقے سے بات کی آپ نے شملا کے پھاری چیتر شملا کے برپیلے چیتر شملا برپیلہ چیتر جی اب تو بجائی اس سمیں برپ پڑھ رہی ہے اس میں نہیں کر پائیں جب برپ پگھلے مارچ پریل یا جب آپ پگھل جاتی جی پریل چین کر سکتے ہیں تو اگیتی قسموں میں بہت ساری قسمیں ہیں آپ کے پاس چاہے تو آپ اس کی کھتی کر سکتے ہیں پر پر پی چیتر میں ہمارا جو ای پی تھری ہے اس کو بھی لگاتے ہیں اور ای پی ون بھی بہت سارا کشان بھائی لگاتے ہیں بہت سارا کھنڈ اور ہمارے پوسہ کر سنسطح نئی دلی سے بھی کسم نکالی گئی ہے جو وہاں کے لئے سنسطح کی گئی ہے پوسہ سری ہے اس کو بھی لگا سکتے ہیں میں آپ کو جو کسمیں بتایا ہیں ان کا چین کر سکتے ہیں اور کچھ کسمیں ایسی ہیں جو ہمارے بیویک مٹر 11 12 13 14 اس طرح سے سری جو مٹر کی آپ کو جو کسم اپ لبغ مل جائے جن کا بیج مل جائے ان سب کو پروت چھتروں میں بھی لگا سکتے ہیں اور جس سے آپ ادھک سے ادھک فائدہ پراب کر سکتے ہیں جو بلکر ادھک سدھک ہے اس کی کھٹی میں بلکل آنا چاہیے لوگوں کو کیونکہ اس کے لئے کوئی ایسا سپیسل ڈائی میں کوئی سیزن نہیں ہے جو بھی آپ فارم کر رہے ہیں جو بھی آپ اگر کلچر ہورٹی کلچر کا کمپوننٹ ہے اس کے ساتھ مشہوم کی کلٹی کو اوش جوڑیں اور اس کا کوئی سکیل نہیں ہے کم سے کم سکیل پہ ہم کر سکتے ہیں بڑے سے بڑے سکیل پہ بھی کر سکتے ہیں اور کھانے کے لئے تو آوصیہ اس کو ایک اپنی ہار میں دن جریا میں کم سے کم ہفتے میں دو لکاتار ڈاکٹر شرما ہمارے دشکو کو جانکاری دے رہے تھے کہ کس طریقے سے مشہوم کے ذریعے آپ بھی اپنی آئے کو دوگنا کر سکتے ہیں اور اسے جوڑ کر نہ جیسے ایک اور روگ جیسے میں چوریل آسیتال تو کاما نیپورے دیس میں آتی ہے اور دوسرا ایک پرموک روگ ہے جو رتوہ روگ بولتے ہیں جن کو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دلی اور آس پاس کے علاقوں میں تو یہ نہیں آتی ہے اور آتی بھی ہے تو بہت لیٹ آتی ہے جب فلیاں ٹوٹ جاتی ہیں لیکن ہاں جب بیج کیلئے اگر آپ نے فصل لگائی ہے تو جرور اس کے لیے اثر پڑتا ہے اس کے اتھ پادن پر لیکن جیدہ تر ہم نے جہاں مٹھ لگا جاتے اس میں یہ رتوہ روک بہت بہت پرموک روپ سے آتا ہے چلی یہ سمجھ سے آنی یہ بنی رہتی ہو ضرور یہ ہی کہ آپ جو نیدان سمجھ سے کریں اور اگر اچھے اگر آپ ملے گی بلکہ آپ شکریہ بہت 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 دنیو بہت بہت دھنیو بہت تو جانا آج آپ نے ناصف مٹھر کی تڑھائی اور اس دیکھ کوئی سوال یا سجھاو آپ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ ایمیل ہمیں کر سکتے ہیں مل ائی ڈی ہیلو کسان 2015 ایڈ جی میل ڈاٹ کاؤ ساتھی فیس بک کے مادیم سے بھی آپ ہم شہ 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 ہم ہم آج کے لئے ہیلو کسان میں بس اتنا ہی دیجئے جا سب نمسکار موسیقی موسیقی